بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں دروت لاکھوں سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ناظرین آج کی یہ خوبصورت فیڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا ہے اس کو اٹھانے کی کیا وجہ ہے اور یہ کیوں اٹھا جاتا ہے اور یہ کتنے دنوں کے لیے اٹھایا جاتا ہے ان سب سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین محترم غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کے حج کے دنوں میں اس کو اوپر اٹھا جاتا ہے تاکہ رش کی وجہ سے اس کو نقصان نہ پہنچے ہرمین شریفین کے تمام امور کی نگران وزارت کے مطابق غلاف کعبہ کو نیچے سے اوپر تین میٹر اٹھایا گیا ہے اور یہ چاروں طرف سے اٹھا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ سفید کپڑا کاٹن کا استعمال کیاتا ہے وہ لگا کر دھام دی جاتا ہے جسے احرام کہتے ہیں غلاف کعبہ کو اوپر اٹھانے کے لیے پچاس سے زائد مہارین کام کرتے ہیں اور اس کے لیے خصوصی سیڑی استعمال کی جاتی ہے غلاف کعبہ جسے قصوہ کہا جاتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کا مقصد حج کے دوران رش کے باعث اسے نقصان سے بچانا ہوتا ہے غلاف کعبہ اٹھانے کے کام کی نگرانی ہرمین شریفین کے سربارہ ڈکٹر عبد الرحمن السودیسن کی حج ختم ہوتے ہی غلاف کعبہ کو سابقہ پوزیشن میں بحال کر دیا جائے گا ناظرین یہ خوبصورت مناظر آپ پیس نولی ٹی وی کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں گل کیجئے گا دیکھتے رہے پیس نولی ٹی وی لبیتا ہے کہ آپ کو آج کیا لبیتا ہے کہ آپ کو آج کیا